ایک ایسی خبر آپ کو دکھانا چاہیں گے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چاہیں گے یہ خبر راجستان کے بھرتپور سے آئی پلائن کی وجہ سے ایک مجبور پتہ سائیکل چوراتا ہے کیونکہ اسے سیکڑوں کلومیٹر دور یوپی کے برے لی جانا تھا اس نے سائیکل چورا تو لی لیکن اس کا دل نہیں مانا ایمانداری اس نے دکھائی اس نے چٹھی لکھی اور چٹھی میں اس نے قبول کیا کہ سائیکل چوری اس نے کی ہے ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں بھی اس نے چٹھی میں لکھا ہے اس کے لکھے شبدوں کو جب آپ دیکھیں گے دیکھئے کیا لکھا گیا ہے اس میں چٹھی میں لکھا یہ گیا کہ میں مجبور ہوں اور مزدور ہوں میرا بچہ وکلانگ ہے جو چل نہیں سکتا اس لئے میں آپ کی سائیکل لے کر جا رہا ہوں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا یہ دیکھئے وہ چٹھی آپ کے سامنے جو اس مجبور پتہ نے لکھی تھی اس چٹھی میں لکھے شبدوں پر اگر آپ گوھر کریں گے واقعی آپ سوچئے کتنی مجبوری رہی ہوگی اس شخص کی وہ خود قبول کرتا ہے چٹھی لکھر کی ہاں میں نے چوری کی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا بچہ وکلانگ ہے اسے لے جانا تھا ایسے میں اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کوئی وکلپ نہیں تھا اس نے چوری کی لیکن چٹھی لکھی ہے اس نے اور کتنا یہ ایماندار مزدور ہے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اور کتنی بڑی اترازدی ہے یہ جو بیپدہ ہے ایسے ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ رو پڑیں گے نمستے جی میں آپ کی سائیکل لے کر جا رہا ہوں ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا کیونکہ میرے پاس کوئی سادھن نہیں تھا میرا ایک بچہ ہے اس کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا کیونکہ وہ وکلانگ ہے وہ چل نہیں سکتا ہمیں برے لی تک جانا ہے آپ کا کسوروار ایک یادتری مزدور ایوہ مجبور محمد اقبال خان برے لی اب چونکہ وقت ایسا ہے کیا کہا جائے سائیکل چورانے والا شخص شاہتا تو چٹھی نہیں لکھتا لیکن ایمانداری کی جڑیں جب مضبوط ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے شویب نے سائیکل تو چورائی لیکن اس کے ایمان نے چٹھی لکھنے پر مجبور کیا سائیکل مالک ساحب سنگھ نے سائیکل چوری کی شکایت پولس میں درج کرانے کے لیے بھی سوچا لیکن چٹھی پڑھنے کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا